بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں گا ازاد جمع کشمیر یونیورسٹی مظافر آباد کے اڈمیشنز کے ریلیٹڈ جو اپڈیٹ آئی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا تو اپڈیٹ شیئر کرنے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لی جئے گا تاکہ ہماری طرف سے تمام ایڈوکیشنل اپڈیٹس جتنی بھی سکولیشپ کی اڈمیشنز کی اگزیمز کی اپڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے سٹوڈنٹس ازاد جمع کشمیر یونیورسٹی مزفر آباد میں اڈمیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آگاز ہو چکا ہے تو اس میں جو ہے وہ بی ایس الیکٹریکل انجینرنگ چار سالہ پروگرام ہے ایم ایس الیکٹریکل انجینرنگ دو سالہ پروگرام پاور الیکٹرونس ٹیلی کام شعبہ الیکٹریک الیکٹریکل انجینرنگ میں جو ہے وہ اڈمیشن اوپن ہے اور سیڈز جو ہے اس میں وہ بھی لیمٹیڈ ہیں تو جو سٹوڈنٹس اڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ تیرہ دسمبر دو ہزار بائیس تک اپنے داخلہ فرم جو ہے وہ اپنے ریلیٹیو جسے دپارٹ میں آپ اڈمیشن لینا چاہتے ہیں ادھر جا کر جمع کروائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا میرے لسٹوں کا شدو لائے گا وہ بھی آپ سے میں کوشش کروں گا اگر آپ کہیں گے کمنٹس میں تو وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا باقی اڈمیشن اوپن ہے جو سٹوڈنٹس اڈمیشن لینا چاہتے ہیں انجینرنگ کے کسی بھی پروگرام میں تو وہ سٹوڈنٹس لازمی طور پر اس میں اپلائی کر لیں اس میں جو ہے وہ اڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے یہی آپ نے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر بھی کرنی تھی بی ایس کے اڈمیشن بھی اوپن ہیں اور ایم فل کے اڈمیشن جو ہیں وہ بھی اوپن ہیں تو جو سٹوڈنٹس اڈمیشن لینا چاہے ہیں وہ اس میں لازمی طور پر اپلائی کر لیجئے گا اس میں ریلیٹیو شعبہ میں جائے کے جو ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن دینی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کو مزید ڈیٹیل ادھر ہی آپ کو بتا دیں گے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس کے ریلیٹیو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپلیک کے ساتھ خدا حافظ